نمسکار پریہ درشکوں سنی مہاراج پنچمیش ہو کر پنچم بھاو میں وکری سے مارگی ہو گئے ہیں یہ آپ کے لئے بہت سندر عوستہ کا یوگ بناتا ہے ماہ کی پہلی تاریخ کو آپ کے کرمیشور کرم بھاو میں ویراجمان ہے یہ آپ کے کرمکشیتر کے لئے کسی وردان سے کم نہیں ہوگا دسمبر ماہ میں آپ کا سواستھی، وط، کریر، بھاگیا، شکشہ، یاترہ، ویوہیق جیون اور پریم سمبند کیسے پردرشت ہوں گے اس پر ہم چرچہ کریں گے ساتھ ہی کاری کرم کے انت میں میں آپ کو ایک برہم کے بارے میں بتاؤں گا جس کا پالن کر کے آپ دسمبر کے مہینے کو یادگار بنا سکتے ہیں پہلے ہم نے سکھ کے بارے میں چرچہ کی اور اب ہم بات کریں گے کہ سواستھی کیا ہے سواستھی مطلب ہے نیروگی کایا آپ کے لگن کے سوامی شکر مہاراج پہلی تاریخ سے ہی لگن میں ویراجمان ہے یہ بہت ہی سندر گتیویدھی کا سنکیت دیتا ہے کہ آپ کا سواستھی جو پچھلے سمیے میں است ویست تھا اب شکر مہاراج کے لگن میں ستھت ہو کر آپ کے سواستھی کی ستھتی میں سدھار لا رہے ہیں اور آپ کے سواستھی کو آپ کے سوروپ اور ویقتتو کے انوروپ بنا رہے ہیں آپ کے نرنیوں کی پرستھتیاں بہت سندر گتیویدھیوں میں بدل جائیں گی بچے دسمبر تک آپ کے ویواہ میں رہیں گے اس کے بعد وہ دویتیہ بھاو میں پرویش کریں گے یہ مہینہ آپ کے لیے سواستھی کی درشتی سے بہت سندر سکھ کی پرستھتی بنا ہوا ہے دوسری پرستھتی شاستر کے انسار بتائی گئی ہے دھن کی مایہ اور آپ کے دھن بھاو کے سوامی منگل مہاراج ستائیس دسمبر تک اپنی ہی راشی میں رہیں گے اور اس ستھان پر وہ بادھے ہو جائیں گے اس راشی کے لوگوں کے لیے دھن سے جڑے رکے ہوئے کام پورے کرنے کا بہترین افسر ہے منگل گرہ آپ کے دھن سے جڑے رکے کاموں کو پورا کرنے میں مدد کریں گے جن ویتیہ ستھتیاں الجی ہوئی ہیں ان میں آپ کو اچھا لاب ملے گا کوئی پریوار کا سدسیہ بھی آپ کی ویتیہ مدد کر سکتا ہے آپ کے کاریاکشیتر میں بھی سکاراتمک پریورتن ہوں گے مہینے کی شروعات میں ہی آپ کا کاریا بھاو مضبوط ہوگا جو اچھے سنکیت کی اور اشارہ کرتا ہے ویعاپار یا نوکری کرنے والے سبھی لوگوں کے لیے یہ سمیں بہت ہی خاص ثابت ہوگا چاہے آپ ویعاپار کر رہے ہوں یا نوکری آپ کو اس سمیں سفلتا ملے گی ویعاپاریوں کو اپنے ویوسائے میں وردھ دیکھنے کو ملے گی نوکری پیشہ لوگوں کا تناو کم ہوگا اور پدونتی کے افسر بھی بنیں گے اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے تو بھی نئی نوکری ملنے کے یوگ بن رہے ہیں کل ملا کر یہ سمیں آپ کے لیے سفلتا اور پرگتی کا ثابت ہوگا بدھ مہاراج نے کہا میں آپ سے محنت ضرور کرواؤں گا لیکن آپ کی محنت کو سفلتا سے جوڑنے کا دائتو اس ستھان پر بیٹھ کر میں لیتا ہوں یا پھر اس مہینے میں آپ اپنی لگن اور پریاست سے اپنے بھاگیے کو نرمت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے شکشہ کے درشتکون سے سنی مہاراج وکری سے مارگی ہو گئے ہیں یہ ان سبھی ودیارتیوں کے لیے بہت ہی انکول ستھتی ہے جو اچھ شکشہ پرابت کر رہے ہیں پرتیوگتاؤں کی تیاری کر رہے ہیں یا سامان نے ادھیان میں لگے ہوئے ہیں سنی مہاراج آپ کے لیے بہت اچھا یوگ بنائیں گے یدی آپ دولہ راشے کے ماتا پتا ہیں اور اپنے بچے کی شکشہ سے سمبندھت چنتت ہیں تو سنی مہاراج آپ کی یہ چنتائیں دور کر دیں گے سنی مہاراج ان دامپت کے جوڑوں کو بھی آشیرواد دے رہے ہیں جنہیں لمبے سمیے سے سنتان کی پرابتی میں دیری ہو رہی ہے یدی یاترہ کے درشتکون سے دیکھیں تو آپ کے یاترہ بھاو کے سوامی بuddھ ہیں اگر آپ تھوڑا اترکت پریاست کر کے ویاپارک یاترہ پر جاتے ہیں تو بہت سفلتہ مل سکتی ہے یدی آپ بہت ایک سکھ پرابت کرنا چاہتے ہیں تو سنکوچ چھوڑ کر دسمبر میں یاترہ کریں اس سے آپ کو بہت اچھی یادیں بنیں گی دامپت کے جیون کی بات کریں تو منگل مہاراج دامپت کے بھاو کے سوامی ہے وہ سوراشیوں میں ویراجمان ہیں وہ آپ کے دامپت کے جیون کو مدھر بنانے والی اچھی گتیویدھیوں سے بھر دیتے ہیں لیکن آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ باتچیت پر دھیان رکھنے کی آوششکتہ ہے انیتہ آپ کی باتچیت کی وجہ سے آپ کے رشتے میں کچھ سمسیائیں آ سکتی ہیں یدی ہم پریم سمبندھوں کی گتیویدھیوں پر چرچہ کریں تو پانچویں بھاو کے سوامی لگنیش نے سوراشی میں پرویش کیا ہے جتنے بھی لوگ رشتے میں ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت خاص ہوگا جہاں پارٹنر آپ کے لیے بہت اچھی چیزوں کا بیلنس کرے گا وہ اس برہم وشواس کے بارے میں بات کریں گے جس کا پالن کر کے آپ دسمبر کے مہینے کو یادگار بنا سکتے ہیں لگنیش نے نیچے کی راشی سے نکل کر سوراشی میں پرویش کیا ہے مہان آدھیاتمک گرو راجیوگ آپ کے جیون میں سکاراتمک پریورتن لانے کا پریاس کر رہے ہیں ان کا آشیرواد پرابت کریں وہ آپ کے جیون کو سفل بنانے میں مدد کریں گے ان کی سلاح ہے کہ آپ درگا چالیسہ کا پاٹ یا شرون کریں اور روزانہ ایک مالا جھپ کریں یادی آپ اسے دھیان پوروک اپنائیں گے تو آپ کے جیون کی چنوٹیاں دور ہوں گی اور آپ کو سفلتہ ملے گی میں آشا کرتا ہوں کہ میرے دوارہ دی گئی یہ سلاح آپ کے لیے اپیوگی صدھ ہوگی کل میں آپ کو ایک نئی جانکاری دینے کے لیے پھر سے آؤں گا تب تک الویدہ